اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حناد بن سری ابو الاحوث ابو اسحاق حارس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان کے ذمہ چھے حق ہیں جب اس سے ملاقات ہو تو سلام کرے اگر وہ دعوت کرے تو قبول کرے جب چھینکے تو اس کو یا رحمقاللہ کہہ کر جواب دے بیمار ہو تو عیادت کرے اور فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو اور اس کے لیے وہ سب کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے ابو بشر بکر بن خلف محمد بن بشار یحیاء بن سعید عبد الحمید بن جعفر جعفر حکیم بن افلح حضرت ابو مسعود سے نوایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چار حق ہیں جب چھینکے تو جواب دے بلائے تو اس کے پاس جائے مر جائے تو جنازہ میں شریک ہو بیمار ہو جائے تو عیادت کرے ابو بکر بن ابی شیپاہ محمد بن بشر محمد بن عمرو ابو سلمہ حضرت ابو حریراہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں سلام کا جواب دینا دعوت قبول کرنا جنازہ میں شریک ہونا بیمار کی عیادت کرنا چھینکنے پر الحمدللہ کہے تو یا رحمق اللہ کہنا محمد بن عبداللہ سنقانی سفیان منقدر حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر چل کر میری عیادت کو تشریف لائے جبکہ میں بنو سلمہ میں تھا مدینہ سے دو میل دور ہے حشام بن عمار مسلمہ بن علی ابن جریج حمید طویل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین رات بعد بیمار کی عیادت فرماتے تھے ابو بکر بن ابی شیپاہ اقباہ بن خالد سکونی موسیٰ بن محمد بن ابراہیم تیمی محمد بن ابراہیم تیمی حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ ارشاد فرمایا جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو زندگی کی امید دلاؤ کیونکہ یہ کسی چیز کو لوٹا تو نہیں سکتا لیکن بیمار کے دل کو خوش کر دیتا ہے حسن باہش ہے کہنے لگا گندم کی روٹی کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جس کے پاس گندم کی روٹی ہو تو اپنے بھائی کے ہاں بھیج دے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا جب تم میں سے کسی کے بیمار کو کسی چیز کی خواہش ہو تو اس کو وہ چیز کھلا دے سفیان بن وقیع ابو یحییہ حمانی عمش یزید رقاشی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایک بیمار کے پاس عیادت کے لئے تشریف لے گئے آپ نے پوچھا کس چیز کی خواہش ہے کہا روٹی کی خواہش ہے کہنے لگا جی تو لوگوں نے اس کے لئے روٹی منگوائی جعفر بن مسافر کسیر بن ہشام جعفر بن برقان میمون بن مہران حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا جب تم بیمار کے پاس جاؤ اس سے کہو کہ تمہارے حاق میں دعا کرے کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہے عثمان بن ابی شعباہ ابو مقاویہ عمش حکم عبد الرحمن بن ابی لیلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے آ رہا ہو تو وہ جنت میں چل رہا ہے یہاں تک کہہ بیٹھ جائے اور جب وہ بیٹھ جائے تو رحمت اس کو ڈھام لیتی ہے اگر صبح کا وقت ہو تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے رحمت و بخشش کی دعا کرتے ہیں اور اگر شام کا وقت ہو تو سباہ تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں محمد محمد بشار یوسف بن یعقوب ابو سنان قسم علی عثمان بن ابی سوداہ حضرت ابو حرید فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت کرے تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم نے خوب کیا اور تمہارا چلنا بھی پسندیتا ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا ابو بکر بن ابی شیباہ ابو خالد احمر یزید بن قیسان ابو حازم حضرت ابو حرید بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں یعنی قریب المرگ کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو محمد بن یحیی عبد الرحمن بن مہدی سلمان بن بلال عمارا بن عزی یحیی بن عمارا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو محمد بن بشار ابو عامر کثیر بن یزید اسحاق بن عبداللہ بن جعفر حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو ان کلیمات کی تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالم صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول زندہ کے لیے یہ دعا پڑھنا کیسا ہے فرمایا بہت اندہ ہے بہت اندہ ہے ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد ابو معاویہ عامش شقیق حضرت امہ سلمہ فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیمار یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ابو سلمہ فوت ہو گئے آپ نے فرمایا یہ دعا مانگو اے اللہ میری اور ان کی بکشش فرما دیجئے اور مجھے ان کا بہتر بدل عطا فرما دیجئے ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دعا مانگ لی اور اللہ تعالی نے مجھے اسلامہ سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم عطا فرما دیئے ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن حسن بن شقیق ابن مبارک سلمان تیمی عثمان حضرت معقل بن یسار فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں قریب المرگ کے پاس صورت یاسین پڑھا کرو محمد بن یحیہ یزید بن حارون محمد بن اسماعیل محاربی محمد بن اسحاق حارس بن فزیل زہری عبد الرحمن بن قعب بن مالک حضرت قعب بن مالک کی وفات کا جب وقت آیا تو حضرت ام بشر بنت برا بن معرور آئیں اور کہنے لگیں اے عبد الرحمن اگر تم فلان سے ملو تو اس کو میری طرف سے سلام کہنا کہنے لگے اے ام بشر اللہ تمہاری مغفرت فرمائے ہمیں اتنی فرصت کہاں ہوگی کہ سلام پہنچائیں تو کہنے لگیں اے عبد الرحمن تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو یہ فرماتے نہ سنا کہ مومنین کی روحیں پرندوں میں ہوتی ہیں جو جنت کے درخت سے لٹکتے پھرتے ہیں کہنے لگے کیوں نہیں ضرور سنا ہے کہنے لگیں بس پھر یہی بات ہے احمد بن اظہر محمد بن عیسی یوسف بن ماجیشون محمد بن منقدر حضرت محمد بن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس گیا وہ قریب المرگ تھے تو میں نے عرض کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کیجئے گا ہشام بن عمار ولید بن مسلم اوزاعی عطا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ان کے پاس آئے اس وقت ان کے پاس ان کا ایک رشتہ دار بھی تھا جن کا دم گھٹ رہا تھا موت قریب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حضرت عائشہ کی پریشانی کو دیکھا تو فرمایا اپنے رشتہ دار پر غمگی مت ہونا کیونکہ یہ بھی اس کی نیکیوں میں سے ہے بکر بن خلف ابو بشر یحیی بن سعید مسننہ بن سعید قطاداہ ابن بریداہ حضرت بریداہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا مومن پیشانی کے پسینہ سے مرتا ہے روح بن فرج نصر بن حماد موسی بن کردم محمد بن قیس ابو برداہ حضرت ابو موسی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے پوچھا بندے کی لوگوں سے جان پہچان کب ختم ہو جاتی ہے فرمایا جب مشاہدہ کر لے آخرت کی چیزوں مثلاً ملائکہ وغیرہ کا اسماعیل بن اسد محابیہ بن عمر ابو اسحاق فزاری خالد حزا ابو قلاباہ قبیساہ بن زعیب حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دیں پھر فرمایا جب روح قبض ہوتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے ابو داوود سلمان بن توباہ آسم بن علی قزعاہ بن سوید حمید عرج زہری محمود بن لبید شداد حضرت شداد بن عوص بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے مردوں کے پاس جاؤ تو ان کی آنکھیں بند کر دو اس لیے کہ نگاہ روح کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور بھلی بات کہو اس لیے کہ فرشتے میت والوں کی بات پر آمین کہتے ہیں ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد وقیع سفیان قاسم بن عبید اللہ قاسم بن محمد حضرت آئیشہ صدقہ پیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حضرت قسمان بن مزعون کے مرنے کے بعد ان کا بوساہ لیا گویا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپ کے آنچو رخصاروں پر بہ رہے ہیں احمد بن سینان عباس بن عبد العظیم سہل بن ابی سہل یحیاء بن سعید سفیان موسیٰ بن ابی آئیشہ عبید اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی کریم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے آپ کا بوساہ لیا ابو بکر بن ابی شعباہ عبد الوحاب سقافی ایوب محمد بن سیرین حضرت ام عطیہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم آپ کی صاحب زادی ام قدسوم کو نہدار رہی تھی آپ نے فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو پانی میں بیری کے پتے ڈال کر تین یا پانچ یا اس سے زائد مرتبہ ان کو غسل دو اور آخری مرتبہ تھوڑا سا کافور بھی ملا لینا اور جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کر دینا جب ہم فارغ ہوئیں تو ہم نے اطلاع دی آپ نے اپنا تہ بند ہماری طرف پھینکا اور کہا یہ ان کے اندر کا کپڑا بنا دو ابو بکر بن ابی شیباہ عبدالوحاب ساقافی عیوب حفصاہ ام عطیہ دوسری روایت بھی ویسی ہی ہے جیسے اوپر گزری اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان کو تاک مرتبہ غسل دو اور پہلی روایت میں تھا کہ تین یا پانچ مرتبہ غسل دو اور اس میں یہ بھی ہے کہ دائیں سے ابتدا کرو اور آزوائے وزو سے شروع کرو اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ام عطیہ نے کہا کہ ہم نے ان کے بالوں میں کنگی کر کے تین چوٹیاں بنا دیں بشر بن آدم روح بن عباداہ ابن جریج حبیب بن ابی ثابت قاسم بن زمراہ حضرت علی کرم اللہ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھے ارشاد فرمایا اپنی ران ننگی نہ کرنا اور کسی زندہ یا مردہ کی ران پر بھی نظر نہ ڈالنا محمد بن مصفہ حمسی بقی یا بن ولید مبشر بن عبید زید بن اسلم حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا چاہیے کہ تمہارے مردوں کو باعتماد لوگ غسل دیں علی بن محمد عبدالرحمن محاربی عباد بن کسیر عمرو بن خالد حبیب بن عبی ثابت عاصم بن زمراہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو کسی میت کو نہلائے کفن پہنائے خشبو لگائے اور اس کو اٹھائے نماز جنازہ پڑھے اور کوئی عیب وغیرہ دیکھا تو اس کو ظاہر نہ کرے وہ اپنی خطاؤں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن تھا محمد بن عبد المالک بن ابی شوارب عبدالعزیز بن مختار سحل بن ابی سوالح ابو سوالح حضرت ابو حریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی میت کو غسل دے تو اس کو بعد میں خود بھی غسل کر لینا چاہیے محمد محمد یاہیہ احمد بن خالد زہبی محمد بن اسحاق یاہیہ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر عباد بن عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے کہ اگر مجھے پہلے وہ خیال آجاتا جو بعد میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحارات ہی غسل دیتی محمد بن یاہیہ احمد بن حنبل محمد بن سلمہ محمد بن اسحاق یعقوب بن عطباہ زہری عباد اللہ بن عبداللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع سے واپس تشریف لائے تو مجھے اس حالت میں پایا کہ میرے سر میں درد تھا اور میں کراہ رہی تھی ہائے میرا سر آپ نے فرمایا اے عائشہ میں کہتا ہوں ہائے میرا سر یعنی میرے سر میں بھی درد ہے پھر فرمایا اگر تم مجھ سے قبل فوت ہو جاؤ تو تمہارا کیا نقصان میں تمہارا کام کروں گا گسل دوں گا کفن دوں گا اور تمہارا جنازہ پڑھا کر دفن کر دوں گا سعید بن یحیی بن ازہر واسطی ابو معاویہ ابو برداہ القماہ بن مرسد ابن بریداہ حضرت بریداہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو غسل دینے لگے تو اندر سے کسی پکارنے والے نے پکارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی کمیز نہ اتارنا اس سے قبل صحابہ کرام تردد میں تھے کہ غسل کے لئے کپڑے اتاریں یا نہیں کہ یحییٰ بن خزام صفوان بن عیسیٰ معمر زہری سعید بن مسیب حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ نبی کو غسل دیا تو ڈھونڈنے لگے اس چیز کو جس کو عام میت میں ڈھونڈتے ہیں یعنی پیٹ وغیرہ ذرا دبا کر دیکھتے ہیں کہ نجاست نکلے تو صاف کر دیں سو ان کو کچھ نہ ملا تو فرمایا آپ پر میرا باپ قربان ہو آپ پاک صاف ہیں زندگی میں بھی پاک صاف رہے اور وفات کے بعد بھی پاک صاف رہے عباد بن یعقوب حسین بن زید بن علی بن حسین بن علی اسماعیل بن عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن جعفر حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے کوئیں بے ار عرص سے سات مشکوں سے غسل دینا ابو بکر بن ابی شیپاہ حفظ بن غیاس حشام بن قرواہ قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین سفید یمنی کپڑوں میں کفنایا گیا ان میں قمیس تھی نہ پگڑی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کو دھاری دار سرخ چادر میں کفنایا گیا فرمایا لوگ یہ چادر لائے تھے لیکن اس میں کفن نہیں دیا گیا محمد بن خلف اسقلانی عمرو بن ابی سلمہ سلمان بن موسی نافع حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو تین باریک سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا جو سحول یمن کا ایک گاؤں ہے کے بنے ہوئے تھے حلی حلی وآلہ 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 وسلم کی قمیز جس میں انتقال ہوا اور نجرانی جوڑا محمد محمد کپڑے سفید کپڑے ہیں اس لیے انہی میں اپنے مردوں کو کفناو اور زندگی میں انہیں پہنا کرو یونس بن عبدالعلا ابن وحب حشام بن سعد حاتم بن ابی نصر عباداہ بن نسی حضرت عباداہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا بہترین کفن جوڑا یعنی ازار چادر ہے محمد بن بشار عمر بن یونس اکریماہ بن عمار عشام بن حسان محمد بن سیرین حضرت ابو قطاداہ بیان بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا متولی ہو تو اس کو اچھا کفن دے محمد بن اسماعیل بن سمراہ ابو شیباہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب زاد حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو نبی اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو کفن میں نہ لپیٹو تاکہ ہمیں اس کا دیدار کرلوں پھر آپ ان کے قریب ہوئے ان پر جھکے اور رو دئیے عمر بن رافع عبداللہ بن مبارک حبیب بن سلیم حضرت بلال بن یحیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حزیفہ کے ہاں کسی کا انتقال ہو جاتا تو فرماتے کسی کو خبر نہ کرنا کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہیں یہ نعی نہ جائے میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعی موت کی خبر دینے سے منع فرماتے ہیں کو ابو بکر بن ابی شیباہ حشام بن عمار سفیان بن عیناہ زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریدہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنازے میں جلدی کرو اگر اچھا شخص تھا تو تم اس کو بھلائی کی طرف بڑھا رہے ہو اور اگر کچھ اور تھا تو شر کو اپنی گردنوں سے ہٹا رہے ہو حمید بن مسعدہ حمید بن زید منصور عبید بن نستاس ابو عبیدہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جو کوئی جنازے کے ساتھ چلے تو چار پائی کی جاروں جانب سے باری باری اٹھائے کیونکہ یہ سنت ہے اس کے بعد اگر چاہے تو نفل کے طور پر اٹھا لے اور چاہے تو چھوڑ دے محمد بن عبید بن عقیل بشر بن ثابت شعباہ لیس ابو برداہ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے دیکھا ایک جنازاہ کو لوگ جلدی جلدی لے جا رہے تھے تو فرمایا تم پر سکون اور وقار کی کیفیت ہونی چاہیے کسیر بن عبید حمسی بقیہ بن ولید ابو بکر بن ابی مریم راشد بن سعد رسول اللہ کے آزاد کرتاہ غلام حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازے میں کچھ لوگوں کو سواریوں فرشتے پیدل جا رہے ہیں اور تم سوار ہو محمد بن بشار روح بن عباداہ سعید بن عبید اللہ بن جبیر بن حیہ زیاد بن جبیر بن حیہ حضرت مغیراہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا سوار جنازے کے پیچھے پیچھے رہے اور پیدل جہاں چاہے چلے علی بن محمد حشام بن عمار سحل بن عبی سحل سفیان زہری سالم حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر و عمر کو جنازے کے سامنے بھی چلتے دیکھا نصر بن علی جہزمی حارون بن عبداللہ حمال محمد بن بکر برسانی یونس بن یزید ایلی زہری حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ابو بکر و عمر اور عثمان جنازے کے سامنے چلا کرتے تھے احمد بن عبداللہ عبدالواحد بن زیاد یحیاء بن عبداللہ تیمی ابو ماجدہ حنفی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے جو جنازہ سے آگے چلے وہ جنازے کے ساتھ نہیں احمد بن عبداللہ عمرو بن نعمان علی بن خزور نفیق حضرت عمران بن حسین اور ابو برزاہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ چادریں پھینک کر قمیزیں پہنے چل رہے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا جاہلیت کے کام کر رہے ہو یہ جاہلیت کے طور طریقہ کی مشابہت اختیار کر رہے ہو میں ارادہ کر چکا تھا کہ تمہارے لیے ایسی بد دعا کروں کہ صورتیں مسخ ہو کر لوٹو کہتے ہیں کہ لوگوں نے چادریں لے لیں اور دوبارہ ایسا نہ کیا حرملاہ بن یحیہ عبداللہ بن وحب سعید بن عبداللہ جہنی محمد بن عمر بن علی بن عبی طالب عمر بن علی بن عبی طالب حضرت علی بن عبی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جب جنازہ آ جائے تو نماز جنازہ میں تعقیر نہ کیا کرو محمد بن عبدال علی صنعانی محتمر بن سلیمان فزیل بن میسراہ ابو جریر ابو برداہ حضرت ابو موسیٰ کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو وسیعت فرمائی دھونی دان جس سے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے میرے ساتھ نہ لے جانا لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس بارے میں کچھ سن رکھا ہے فرمایا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا ہے ابو بکر بن ابی شعباہ عبید اللہ شیبان آمش ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جس کا جنازہ سو مسلمان پڑھیں اس کی مغفرت کر دی جائے گی ابراہیم بن منزر حزامی بکر بن سلیم حمید بن زیاد بن خرات قریب مولا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ابن عباس کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا تو مجھے فرمانے لگے اے قریب اٹھ کر دیکھو میرے بیٹے کی خاطر کوئی جمع ہوا میں نے کہا جی کہنے لگے افسوس کیا خیال ہے چالیس ہوں گے میں نے کہا نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہیں فرمایا پھر میرے بیٹے کو نماز کے لئے باہر لے جاؤ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جس مومن کی شفاعت چالیس اہل ایمان کریں اللہ ان کی شفاعت قبول فرما لیتے ہیں ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد عبداللہ بن نمیر محمد بن اسحاق یزید بن ابی حبیب مرصد بن عبداللہ یزفی حضرت مالک بن حبیدہ شامی جن کو شرف صحبت حاصل ہے ان کے پاس جب کوئی جنازہ آتا اور اس کے شراکہ کم معلوم ہوتے تو ان کو تین صفوں میں تقسیم کر دیتے پھر جنازہ پڑھاتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ آہو علیہ وآلہ 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 رشاد فرمایا جس میت پر مسلمانوں کی تین صفیں جنازہ پڑھیں اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے احمد بن عبد حماد بن زید ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا اس کی خوبیاں اور تعریفیں کی گئیں آپ نے فرمایا واجب ہو گئی یعنی جنت پھر ایک اور جنازہ گزرا جس کی برائیاں ذکر کی گئیں تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی تو زخ تو عرض کیا گیا اس کے لیے بھی واجب ہو گئی اور اس کے لیے بھی واجب ہو گئی فرمایا لوگوں کی گواہی ہے اہل ایمان زمین میں اللہ کے گواہ ہے ابو بکر بن ابی شیب باہ علی بن مسحر محمد بن عمر ابو سلم حضرت ابو حرید جنازہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ ہو ہو علیہ و علیہ و سلم کے پاس سے ایک جنازہ گدرا اس کی خوبیاں اور بھلائیں ذکر کی گئیں آپ نے فرمایا واجب ہو گئی پھر ایک اور جنازہ گدرا اس کی برائیوں کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو علی بن محمد ابو اسامہ حسین بن زکوان عبداللہ بن بریدہ اسلمی حضرت سمراہ بن جندب فزاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے ایک عورت کا جنازہ پڑھایا جو حالت زچگی میں فوت ہوئی تھی آپ اس کے وسط کے مقابل کھڑے ہوئے نصر بن علی جہزمی سعید بن عامر امام حضرت ابو غالب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انس بن مالک نے ایک مرد کا جنازہ پڑھا تو اس کے سر کے مقابل کھڑے ہوئے پھر ایک عورت کا جنازہ آیا تو لوگوں نے کہا یا ابو حمزہ اس کا جنازہ پڑھا دیجئے آپ چار پائی کے وسط کے مقابل کھڑے ہوئے اس پر قلعہ بن زیاد نے ان سے کہا کہ یا ابو حمزہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اسی طرح دیکھا کہ مرد اور عورت کے جنازہ میں اسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں جہاں آپ کھڑے ہوئے فرمانے لگے جی پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا یاد رکھو احمد بن منیع زید بن حباب ابراہیم بن عثمان حکم مقسم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جنازاہ میں فاتح الکتاب پڑھی عمرو بن ابی عاصم نبیل ابراہیم بن مستمر ابو عاصم حماد بن جعفر عبدی شاہر بن حوشب حضرت امہ شریک انساریہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمیں جنازے میں صورت فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ابو عبید محمد بن عبید بن میمون مدینی محمد بن سلمہ حرانی محمد بن اسحاق محمد بن ابراہیم بن حارس تیمی ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حرید فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو یہ فرماتے سنا جب تم میت کا جنازہ پڑھو تو خلوص کے ساتھ میت کے لئے دعا بیا کرو سوید بن سعید علی بن مسحر محمد بن اسحاق محمد بن ابراہیم ابو سلمہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب کوئی جنازہ پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہ مغفر لی حیینا ومیتینا وشاهدینا وغائبینا وصویرینا وکبیرینا وزکارینا وانسانا اللہ اللہم من احییتہو منا فاہیی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفاہو علی ایمان اے اللہ بخش دیجئے ہمارے زندوں کو اور مردوں کو حاضر کو اور غائب کو چھوٹے کو اور بڑے کو مرد کو اور عورت کو یا اللہ آپ ہم میں سے جس کو زندہ رکھیں تو اسلام پر اور موت دیں تو ایمان پر اے اللہ ہمیں اس کے عجر سے محروم نہ فرمائیے اور اس کے بعد گمراہ نہ ہونے دیجئے عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی ولید بن مسلم مروان بن جناح یونس بن میسراح بن حلبس حضرت واسلاح بن اسقاع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان مرد کا جنازہ پڑھایا تو میں آپ کو یہ پڑھتے سن رہا تھا وزید اللہ 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 انہ فلان بن فلان فی زمت کا وحبل جوارکا فقیهی من فتنات القبر وعذاب الناری وانتا اہل الوفائی والحق فاغفر لاہو ورحمه انکا انتا الغفور الرحیم اے اللہ فلان بن فلان آپ کے زماح میں ہے اور آپ کی پناہ کی رسی میں ہے لہذا اس کی قبر کو آزمائش اور توزخ کے عذاب سے بچا دیجئے آپ وفا اور حق والے ہیں اس کو بخش دیجئے اس کو پر رحم فرمائیے بلا شباہ آپ بہت بخشنے والے اور مہربان ہیں یحیی بن حکیم عبود عبود تیالیسی فرج بن فضالہ اسماح بن راشد حبیب بن عبید حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انساری مرد کا جنازہ پڑھا میں حاضر تھا میں نے سنا آپ فرما رہے تھے اللہم سلی علیہ واغفر لہو ورحمہ وعافہ وعفو عنہ واغسلہ بمائن وسلجن وبرادن ونقیه من زنوبی والخطایا تاکما ینق السوب الابیادو مد ناسی وابدلہو بدارہی داراً خیراً من دارہی وآحلاً خیراً من اہلی ہی واقی ہی فتنة القبری وعذاب النار اے اللہ اس شخص پر اپنی رحمت اتاریے اس کی بخشش فرما دیجئے اس پر رحم فرمائیے اس کو آفیت میں رکھیے اور اس کو دھو دیجئے پانی برف اولوں سے اور اس کو گناہوں اور خطاؤں سے ایسے صاف کر دیجئے جیسے سفید کپڑا میل سے صاف کر دیا جاتا ہے اور اس کو اس کے گھر سے بہتر گھر اور گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما دیجئے اور اس کو بچا دیجئے قبر کے فتنے اور دوزخ کے عذاب سے حضرت قوف فرماتے ہیں کہ مجھے اس جگہ تمنہ ہونے لگی کہ کاش یہ میت میں ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی دعاؤں کو حاصل کرتا عبداللہ بن سعید حفظ بن غیاس حجاج ابو زبیر حضرت جابر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکرو عمر نے ہمیں کسی بات میں اتنی چھوٹ نہ دی جتنی نماز جنازہ ہمیں کہ اس کا وقت مقرر فرمایا یعقوب بن حمید بن قاسب مغیراہ بن عبد الرحمن خالد بن عیاس اسماعیل بن عمرو بن سعید بن عاس عثمان بن عبداللہ بن حکم بن حارس حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مزہون کے جنازہ میں چار تکبیریں کہیں حلی بن محمد عبد الرحمن محاربی حضرت ابو بکر حجری کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ رسول حضرت عبداللہ بن عبی عفا اسلمی کے ساتھ ان کی بیٹی کی نماز جنازہ پڑھی آپ نے چار تکبیریں کہیں اور چوتھی تکبیر کے بعد کچھ دیر خاموش رہے تو دیکھا کہ لوگ صفوں کے اطراف سے سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے تو سلام پھیرا اور کہا کہ تمہارا خیال ہوگا کہ پانچویں تکبیر کہنے لگا ہوں لوگوں نے کہا ہمیں اس کا خدشاہ ہو رہا تھا فرمایا میں ایسا نہیں کرتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار تکبیریں کہہ کر کچھ دیر ٹھہرتے پھر کچھ پڑھ کر سلام پھیرتے ابو حشام رفاعی محمد بن سباح ابو بکر بن خلاد یحیاء بن یمان منحال بن خلیفہ حجاج عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ کی نماز میں چار تکبیریں کہیں محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ یحیاء بن حکیم ابن ابی عدی ابو دعوود شعباہ عمرو بن مراہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلا کہتے ہیں حضرت زید بن ارقم ہمارے جنازوں پر چار تکبیریں کہا کرتے تھے اور ایک بار پانچ تکبیریں کہیں تو میں نے پوچھا جواباً فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے پانچ تکبیریں بھی کہیں ابراہیم بن منظر حضامی ابراہیم بن علی رافعی کسیر بن عبداللہ اپنے والد سے اور وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نماز جنازہ میں پانچ تکبیریں کہیں محمد بن بشار روح بن عباداہ سعید بن عبیداللہ بن جبیر بن حییہ زیاد بن جبیر ابو جبیر بن حییہ حضرت مغیراہ بن شعباہ فرماتے ہیں مغیراہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 نے فرمایا جب بچہ روئے یعنی اس کے زندہ ہونے کا علم ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور وراست بھی جاری ہوگی حشام بن قمار بختری بن عبید عبید حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اپنے بچوں کی نماز جنازہ پڑھا کرو کیونکہ وہ تمہارے لئے بیش خیمہ ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر محمد بن بشر حضرت اسماعیل بن عبی خالد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عبی اوفا سے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے صاحب زادے جناب ابراہیم کی زیارت کی کہمے لگے کم سنی میں ان کا انتقال ہو گیا اور اگر محمد کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو آپ کے صاحب زادے زندہ رہتے اور بڑے ہو کر نبی بنتے لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں عبد القدوس بن محمد دعوود بن شبیب باہلی ابراہیم بن عثمان حکم بن عطباہ مقسم حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے صاحب زادے جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے جنازہ پڑھایا اور فرمایا جنت میں اس کو دودھ پلانے والی بھی ہے اور اگر یہ زندہ رہتا تو صدیق نبی ہوتا اور اگر یہ زندہ رہتا تو اس کے ننحیال کے لوگ قبطی آزاد ہو جاتے تیر تیر کوئی قبطی غلام نہ بنتا ابراہیم کا انتقال ہوا تو خدیجہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم کی چھاتی کا دودھ زائد ہو گیا کاش اللہ تعالی اس کو رضاعت پوری ہونے تک زندگی عدا فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی رضاعت جنت میں پوری ہوگی عرض کرنے لگیں اے اللہ کے رسول اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے تو میرا غم ذرا حلقا ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اللہ تعالی سے دعا کروں پھر اللہ تعالی تمہیں قاسم کی آواز سنوا دیں خدیجہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کی بجائے میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرتی ہوں محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو بکر بن عیاش یزید بن زیاد مقسم حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ احد کے روز شہادہ کو رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس لایا گیا آپ نے دس دس پر جنازہ پڑھنا شروع کیا اور حضرت حمزہ جونکے توں رکھے رہے اور باقی شہادہ اٹھا لیے جاتے ان کو نہ اٹھایا جاتا محمد بن رمح لیس بن سعد ابن شہاب عبد الرحمن بن قعب بن مالک حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم شہادہ احد میں سے دو یاتین کو ایک کفن میں لپیٹ تھے اور پوچھتے کہ ان میں کس کو زیادہ قرآن یاد تھا جس کی طرف اشارہ کیا جاتا لحد میں اس کو آگے رکھتے اور فرماتے میں ان سب کا گواہ ہوں اور خون سمیت ان کو دفن کرنے کا حکم دیا اور نہ کا جنازہ پڑھا نہ ان کو غسل دیا گیا محمد محمد زیاد قلی بن قاسم قطع بن سائب سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے شہادائے اسلحہ اور زائد لباس اتارنے اور خون اور کپڑوں سمیت دفن کرنے کا حکم دیا حشام بن عمار سحل بن ابی سحل سفیان بن عینا اسود بن قیس نبیح عنازی حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے شہادائے عہد کو واپس ان کی جائے شہادت لے جانے کا حکم دیا جبکہ ان کو مدینہ منتقل کر دیا گیا تھا حلی بن محمد وقیع ابو زعب صالح مولا توعاماہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں نماز جنازہ پڑھے اس کو کچھ بھی نہ ملا ابو بکر بن ابی شیباہ یونس بن محمد بلیح بن سلیمان سوال بن عجلان عباد بن عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ پیان فرماتی ہیں واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے سہیل بن بیزا رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ مسجد میں ہی پڑھا تھا سہیل علی بن محمد وقیع عمر بن رافع عبداللہ بن مبارک موسیٰ بن علی بن رباح حضرت اقباح بن عامر جہنی بیان فرماتے ہیں کہ دین اوقات ایسے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفنانے سے منع فرماتے تھے جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور جب ٹھیک دوپہر ہو یہاں تک کہہ زوال ہو جائے اور جب سورج ڈوبنے کے قریب ہو یہاں تک کہہ ڈوب جائے محمد بن صباح یحیع بن یمان منحال بن خلیفہ عطا حضرت عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرد کو رات کے وقت قبر میں داخل کیا اور دفن کرتے وقت روشنی کی عمرو بن عبداللہ عوضی وقیع ابراہیم بن یزید مکی ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو رات کو نہ دفن کرنا الا یہ کہ مجبوری ہو اور دن میں دفن نہ کیا جا سکا ہو عباس بن عثمان دمشقی ولید بن مسلم ابن لہیعاہ ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مردوں پر دن رات میں جنازہ پڑ سکتے ہو ابو بشر بکر بن خلف یحیی بن سعید عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین مرا تو اس کا بیٹا نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی قمیز دیجئے میں اس کو اس میں کفن دوں آپ نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو تو مجھے اطلاع کر دینا جب نبی نے اس کا جنازہ پڑھنا چاہا تو عمر نے کہا یہ آپ کے لائق نہیں کیونکہ یہ رئیس المنافقین ہے اس لیے کوئی اور پڑھ لے لیکن نبی نے اس کا جنازہ پڑھا اور حضرت عمر سے فرمایا مجھے چیزوں میں اختیار دیا گیا منافقوں کے لیے استغفار کروں یا نہ کروں وَلَا سَحَل بِن عَبِي سَحَل يَحْيَا بِن سَعِيد مُجَالِد عامر جابر فرماتے ہیں کہ مدینہ ہمیں منافقین کا سر وَنَا ہمرا اور اس نے وسیعت کی کہ اس کا جنازہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پڑھائیں اور اس کو اپنی قمیز مبارک میں کفن دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھائیا اور اپنی قمیز میں کفن دیا اور اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری وَلَا تُسَلِّ قَلَا عَحَدٍ مِنْهُمْ مَا تَعْبَادًا وَلَا تَعْقُمْ عَلَا قَبْرِهِ منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ ہر قِز مت پڑھو اور نہ ہی اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو احمد بن یوسف سلامی مسلم بن ابراہیم حارس بن نبہان اطباہ بن یقزان ابو سعید مکہول حضرت واسلہ بن اسقاع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ 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 فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے اصحاب میں سے ایک مرد زخمی ہو گیا زخم کافی تکلیف دے ثابت ہوا تو وہ گھسٹ گھسٹ کر تیر کے پیکانوں تک پہنچا اور اپنے آپ کو زباہ کر ڈالا تو نبی صلی اللہ وآلہ 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 نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا اور یہ آپ کی جانب سے طائب تھی کہ اور لوگ کبھی نہ کریں احمد بن عبد حماد بن زید ثابت ابو رافع حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ فام خاتون مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان کو نہ دیکھا تو کچھ روز بعد اس کے متعلق دریافت فرمایا پرز کیا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا آپ نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی پھر آپ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی ابو بکر بن ابی شیباہ حشیم عثمان بن حکیم خارجاہ بن زید بن ثابت یزید بن ثابت جو زید بن ثابت کے بڑے بھائی ہیں فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ باہر آئے جب آپ بقیع پہنچے تو ایک نئی قبر دیکھی اس کے بارے میں پوچھا لوگوں نے عرض کیا کہ فلان خاتون ہیں آپ نے پہچان لیا اور فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہ دی لوگوں نے عرض کیا آپ روزے میں دو پہر کو آرام فرما رہے تھے اس لیے ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا کہ مجھے پتا ہی نہ چلے تم میں جو بھی فوت ہو تو جب میں تمہارے درمیان ہوں مجھے اس کی اطلاع دینا کیونکہ میرا جنازہ پڑھنا اس کے لیے رحمت کا باعث ہے پھر آپ قبر پر تشریف لے گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صفے بنائیں آپ نے چار تکبیریں کہیں مجھے یعقوب یعقوب بن حمید بن قاسب عبدالعزیز بن محمد دراوردی محمد بن زید بن مہاجر بن قنفز عبداللہ بن عامر بن ربیعہ حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ فام خاتون کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع نہ کی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہ کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا صفیں بناو اور اس پر نماز پڑھی علی بن محمد ابو معاویہ ابو اسحاق شیبانی شعبی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت فرمایا کرتے تھے لوگوں نے ان کو رات میں ہی دفن کر دیا صبح مجھے بروقت بتانے میں کیا رکاوٹ تھی عرز کیا رات اور تاریخی تھی اس لیے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا آپ ان کی قبر پر گئے اور نماز پڑھی عباس بن عبد العظیم انبری محمد بن یاہیہ احمد بن حنبل غندر شعبہ حبیب بن شہید ثابت حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت کے دفن کیے جانے کے بعد قبر پر نماز پڑھی محمد بن حمید مہران بن ابی عمر ابو سنان القماح بن مرسد حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک میت پر دفن کے بعد نماز جناز پڑھی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی وفات کی اطلاع دی گئی آپ نے فرمایا اسی وقت کیوں نہ بتا دیا پھر آپ صحابہ کو لے کر نکلے اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی لوگ آپ کے پیچھے تھے اس کے لئے دعا فرمائی اور واپس تشریف لے آئے ابو بکر بن ابی شعباه عبدالعلا معمر زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نجاشی کا انتقال ہو گیا آپ اور صحابہ بقی تشریف لے گئے ہم نے آپ کے پیچھیں صفے بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر چار تکبیرات کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا اس کی نماز جنازہ پڑھو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے ہم نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی اور میں دوسری صف میں تھا اس کی نماز میں دو صفیں تھیں ابو بکر بن ابی شہباہ معاویہ بن ہشام صفیان عمران بن آئین ابی طفیل حضرت مجمع بن جاریہ انساری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا اٹھو اس کا جنازہ پڑھو تو ہم نے آپ کے پیچھے دو صفیں بنائیں محمد بن مسنہ عبد الرحمن بن مہدی مسنہ بن سعید قطاداہ ابو طفیل حضرت حزیفہ بن اسید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے اور فرمایا اپنے اس بھائی کا جنازہ پڑھو جو تمہارے وطن کے قلاوہ کسی اور جگہ انتقال کر گئے لوگوں نے پوچھا کون ہیں فرمایا نجاشی سحل بن ابی سحل مکی بن ابراہیم ابو سکن مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ پڑھایا تو چار تکبیریں کہیں ابو بکر بن ابی شیباہ عبد العلا معمر زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جنازہ پڑھے اس کو ایک قیرات ثواب ملے گا اور جو دفن سے فارغ ہونے تک انتظار کرے اس کو دو قیرات ثواب ملے گا صحابہ نے پوچھا کہ یہ قیرات کیسے ہیں فرمایا پہاڑ کے برابر حمید بن مسعدہ خالد بن حارس سعید قطادہ سالم بن ابی جعد معدان بن ابی تلحاہ حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز جنازہ پڑھے تو اس کو ایک قیرات ثواب ملے اور جو دفن میں بھی شریک ہو اس کو دو قیرات کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا احد کے برابر عبداللہ بن سعید عبدالرحمن محاربی حجاج بن ارطاط عدی بن ثابت زر بن حبیش حضرت ابی بن قعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جو کوئی جنازہ پڑھے اس کو ایک قیرات ثواب ملے گا اور جو دفن تک شریک رہا اس کو دو قیرات ثواب ملے گا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضا ہمیں محمد کی جان ہے یہ قیرات اس عہد سے بھی بڑا ہے محمد بن رمح لیس بن سعد نافع ابن عمر حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو اس کے لئے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ تم سے آگے نکل جائے یا زمین پر رکھ دیا جائے ابو ابو بکر بن ابی شیباہ حناد بن سری عبدا بن سلیمان محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے قریب سے ایک جنازہ گزرا آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ جس لیے کہ موت کی گھبراہت ہوتی ہے علی بن محمد وقیع شعباہ محمد بن منقدر مسعود بن حکم حضرت علی بن ابی تعالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و جنازے کی وجاہ سے کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے حتی کہ آپ بیٹھ گئے تو ہم بھی بیٹھ گئے محمد بن بشار اقباہ بن مکرم صفوان بن عیسیٰ بشر بن رافع عبد اللہ بن سلیمان بن جناد ابن ابی امی حضرت عباد بن سامت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جب کسی جنازے میں تشریف لے جاتے تو لحد میں رکھے جانے تک نہ بیٹھتے پھر ایک یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بیٹھ گئے اور فرمایا یہود کی مخالفت کرو اسماعیل بن موسی شریک بن عبداللہ قاسم بن عبید اللہ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ حضرت آئیشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو نہ پایا پھر دیکھا کہ آپ بقیع میں ہیں آپ نے فرمایا السلام علیکم دارا قوم مؤمنین انتم لانا فارات و اننا بکم لاحقونا اللہ ہم لا تحرم نا اجراہم ولا تفتن نا باعدا ہم تم پر سلامتی ہو اے ایمان داروں کے گھر والو تم ہمارے پیش خیمہ ہو اور ہم تم سے ملنے والے ہیں اے اللہ ہمیں ان کے عجر سے محروم نہ فرمائیے اور ان کے بعد آزمائش میں نہ ڈالیے محمد بن عباد بن آدم احمد سفیان القماح بن مرسد سلمان بن بریدہ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ان کو سکھاتے تھے کہ جب وہ قبرستان کی طرف نکلیں تو یوں کہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین و ان انشاء اللہ بکم لاہقون نس آل اللہ لانا والا کم آفیہ سلام ہو تم پر اے گھر والو اہل اسلام اور اہل ایمان میں سے اور ہم بھی انشاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے آفیت مانگتے ہیں محمد بن زیاد حماد بن زید یونس بن خباب من حال بن عمر زازان حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ ہمیں گئے تو آپ قبلہ کی طرف موہ کر کے بیٹھے ابو قریب ابو خالد احمر عمر بن قیس من حال بن عمر زازان حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے جب قبر کے پاس پہنچے تو آپ بیٹھ گئے اور ہم بھی بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں ہشام ہشام عمار اسماعیل بن عیاش لیس بن ابی سلیم نافع حجاج نافع حضرت ابن عمر بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ جب میت کو قبر میں داخل کرتے تو اس موقع پر کہتے بسم اللہ وعلا ملات رسول اللہ دوسری روایت میں ہے بسم اللہ وعلا سن رسول اللہ ایک اور روایت میں ہے بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلا ملات رسول اللہ عبد المالک بن محمد رقاشی عبد العزیز بن خطاب مندل بن علی محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع دابود بن حسین حسین حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حضرت سعد کو سر کی جانب سے قبر میں داخل کیا اور ان کی قبر پر پانی چھڑکا حارون بن اسحاق محاربی قمرو بن قیس قطیہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قبلہ کی طرف سے لیا گیا اور آپ کا چہراح مبارک قبلہ کی طرف کیا گیا حشام بن عمار حماد بن عبد الرحمن قلبی عدریس عودی حضرت سعید مسیب فرماتے ہیں میں ابن عمر کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک تھا جب انہوں نے اس کو قبر میں رکھا تو کہا بسم اللہ وآلہ وآلہ ملات رسول اللہ جب لاحد کی اینٹیں برابر کرنے لگے تو کہا اللہ اجر لہا من شیطانی ومن عذاب القبر بچا دیجئے اے اللہ اس کو شیطان سے اور قبر کے عذاب سے بچا دیجئے اے اللہ زمین کو اس کی پسلیوں سے جدا رکھئے کہیں زمین کس کر اس کی پسلیاں توڑ دے اور اس کی روح کو اوپر اٹھا لیجئے اور اس کو اپنی رضا سے نواز دیجئے میں نے عرض کیا اے ابن عمر آپ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا یا کہ خود اپنی رائے سے پڑھا فرمانے لگے پھر تو مجھے سب کچھ کہنے کا اختیار ہونا چاہیے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا محمد بن عبداللہ بن نومیر حکام بن سلم رازی علی بن عبدال اعلا عبدال اعلا سعید بن جبیر حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لحد یعنی قبر ہمارے لئے ہے اور صندوقی قبر اوروں کے لئے ہے اسماعیل بن موسیٰ سودی شریک ابو یقزان زازان حضرت جریر بن عبداللہ بجالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لحد ہمارے لئے ہے اور درمیانی قبر اوروں کے لئے ہے محمد محمد مسنہ ابو عامر عبداللہ بن جعفر زہری اسماعیل بن محمد بن سعد عامر بن سعد حضرت سعد نے بیان فرمایا کہ میرے لئے لحد بنا اور گچی اینٹوں سے اس کو بند کر دینا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کیا گیا محمود بن غیلان حاشم بن قاسم مبارک بن فضالہ حمید طویل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا مدینہ ہمیں ایک صاحب لحد بناتے تھے اور دوسرے صاحب صندوق کی قبر تو صحابہ نے کہا ہم اپنے رب سے استخراہ کرتے ہیں اور دونوں کی طرف آدمی بھیجتے ہیں سو جو پہلے آیا ہم اسے موقع دیں گے تو لحد بنانے والے صاحب پہلے آئے اور آپ کے لئے لحد بنائی عمر بن شباہ بن عبیدہ بن زید عبید بن طفیل مقری عبد الرحمن بن ابی ملیکاہ قراشی ابن ابی ملیکاہ حضرت آئیشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ رہو علیہ و علیہ وسلم کا بسال ہوا تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ لحد بنائیں یا صندوقی قبر اس بارے میں گفتگو کے دوران آوازیں بلند ہو گئیں تو حضرت عمر نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس شور نہ کرو نہ زندگی میں نہ وفات کے بعد یا ایسا ہی کچھ فرمایا آخر لوگوں نے لحد بنانے والے اور صندوقی قبر بنانے والے دونوں کی طرف آدمی بھیجا تو لحد بنانے والے صاحب پہلے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے لئے لحد بنائی پھر آپ صلی اللہ علیہ و کو دفن کیا گیا ابو بکر بن ابی شیباہ زید بن حباب موسی بن عبیدہ سعید بن ابی سعید حضرت ادراع سلامی فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی چوکی داری کے لئے آیا تو ایک صاحب کی قراءت بہت انچی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم باہر آئے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم یہ ریاکار ہے کہتے ہیں کہ پھر ان کا مدینہ میں انتقال ہوا لوگوں نے ان کا جنازہ تیار کر کے ان کی ناش کو اٹھایا تو نبی نے فرمایا اس کے ساتھ نرمی کرو اللہ بھی اس کے ساتھ نرمی فرمائے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا تھا کہتے کہ ان کی قبر کھو دی گئی تو آپ نے فرمایا اس کی قبر کشاداہ کرو اللہ تعالی اس پر کشادگی فرمائے تو ایک صاحب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان کے انتقال پر افسوس ہے فرمایا جی کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا تھا ازہر بن مروان عبدالوارس بن سعید عیوب حمید بن حلال ابو داہما حضرت حشام بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر خوب کھو دو کشادا رکھو اور اچھی بناؤ عباس بن جعفر محمد بن عیوب ابو حریرہ حواسطی عبدالعزیز بن محمد قصیر بن زید زینب بنت نبیت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مزعون کی قبر پر نشانی کے توڑ پر ایک پتھر لگایا ازہر بن مروان محمد بن زیاد عبدالوارس عیوب ابو زبیر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو اختاہ بنانے سے مناء فرمایا عبداللہ بن سعید حفظ بن غیاس ابن جریج سلیمان بن موسیٰ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر پر کچھ بھی لکھنے سے مناء فرمایا محمد بن یاہیہ محمد بن عبداللہ رقاشی وحب عبدالرحمن بن جابر قاسم بن مخیمرہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر پر قمارت بنانے سے مناء فرمایا عباس بن ولید دمشقی یاہیہ بن سوالح سلمہ بن کلسوم اوزاعی یاہیہ بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی پھر میت کی قبر پر آئے اور سر کی جانب تین لپ مٹی ڈالی سوید بن سعید عبدالعزیز بن ابی حازم سہیل ابو سہیل حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی انگارے پر بیٹھے جو اس کو جلا دے یہ اس کے لئے قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے محمد بن اسماعیل بن سمراہ محاربی لیس بن سعد یزید بن ابی حبیب ابو الخیر مرسد بن عبداللہ یازانی حضرت اقباہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں انگارے یا تلوار پر چلوں یا جوتے پاؤں کے ساتھ سیلوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے کسی مسلمان کی قبر پر چلنے سے اور میں قبروں کے درمیان یا بازار کے درمیان قضاء حاجت تشاب پاخانہ کرنے میں کوئی قضاء حاجت بے شرمی اور کشف سطر اسی طرح قبروں کے درمیان بھی اس سے معلوم ہوا کہ مردوں کو شعور ہوتا ہے علی بن محمد وقیع اسود بن شیبان خالد بن سمیر بشیر بن نحیق حضرت بشیر بن خصاصیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ نے فرمایا اے ابن خصاصیہ تم اللہ کی طرف سے کس چیز کو ناپسند سمجھتے ہو حالانکہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں چل رہے ہو تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کی کسی بات کو ناپسند نہیں سمجھتا سب بھلائی ہے اللہ تعالی نے مجھے عطا فرما دی ہیں تو آپ مسلمانوں کے قبرستان سے گدرے اور فرمایا کہ ان لوگوں نے بہت سی خیر حاصل کی پھر مشرقین کے قبرستان سے گدرے تو فرمایا یہ لوگ بہت سے خیر سے پہلے آگئے فرماتے ہیں کہ آپ نے توجہ فرمائی تو دیکھا کہ ایک صاحب جوتے پہنے قبرستان میں چل رہی ہیں آپ نے ارشاد فرمایا اے جوتوں والے اپنے جوتے اتار دو ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن عبید یزید بن قیسان ابو حازم ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے ابراہیم بن سعید جوہری روح بستام بن مسلم ابو طیاح ابن ابی ملیکاہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت میں رخصت دی یونس بن عبد العلہ ابن وحب ابن جریر ایوب بن ہانی مسروق بن اجدع حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا تو اب قبروں کی زیارت کر سکتے ہو کیونکہ اس سے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد حاصل ہوتی ہے ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن عبید یزید بن قیسان ابو حازم حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی تو روئے اور پاس والوں کو بھی رولا دیا اور فرمایا میں نے اپنے پروردگار سے والدہ کے لیے پکشش طلب کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہ دی اور میں نے اپنے رب سے والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے اجازت چاہی تو اجازت دے دی سو تم بھی قبروں کی زیارت کر لیا کرو کیا یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں محمد محمد اسماعیل بن پختری واسطی یزید بن حارون ابراہیم بن سعد زہری سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد صلاح رحمی کرتے تھے اور ایسے ایسے تھے بھلائیاں گنوائیں بتائیے وہ کہاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو زخمیں رابی کہتے ہیں شاید ان کو اس سے رنج ہوا کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کے والد کہاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی تم کسی مشرک کی قبر سے گدرو تو اس کو دوزخ کی خوش خبری دے دو کہ وہ صاحب بعد میں اسلام لے آئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو رسول بن سعید بن سعید محمد خلف اسقلانی فریابی قبیساہ سفیان عبداللہ بن عثمان بن خسیم حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے قبروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ازہر بن مروان عبدالوارس محمد بن جحاداہ ابو صوالح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے قبروں کی زیارت کرنے وابی عورتوں پر لعنت فرمائی محمد بن خلف اسقلانی ابو نصر محمد بن طالب ابو عواناہ عمرو بن ابی سلم ابو سلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہوں علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے قبروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ابو ابو بکر بن ابی شیباہ ابو اسامہ حشام حفصاہ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہمیں جنازوں میں شرکت سے منع کر دیا گیا اور ہمیں شرکت نہ ہونے کا لازمی حکم نہیں دیا گیا محمد بن مصفہ احمد بن خالد اسرائیل اسماعیل بن سلیمان دینار ابو عمر ابن حنافی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ عورتیں بیٹھی ہیں فرمایا کیوں بیٹھی ہو عرض کرنے لگیں جنازے کے انتظار میں فرمایا کیا تم شرعن غسل دے سکتی ہو کہنے لگیں نہیں فرمایا کیا تم میت کو قبر میں داخل کرنے والوں میں ہوگی کہنے لگیں نہیں فرمایا پھر واپس ہو جاؤ گناہ کا بوجھ لے کر سواب کے بغیر ابو بکر بن ابی شیباہ وقیع یزید بن عبداللہ مولا صاحبہ شہر بن حوشب حضرت ام سلمہ نبی سے روایت کرتی ہیں کہ وَلَا يَعْسِنَكَ فِي مَعْرُوح کہ عورتیں نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں سے مراد نوحا کرنا ہے ہشام بن عمار اسمائیل بن عیاش عبداللہ بن دینار جبیر مولا مقابیہ حضرت مقابیہ نے حمص میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ نوحا کرنے سے منع فرمایا عباس بن عبدالعظیم انبری محمد بن یحیہ عبدالرزاق معمر یحیہ بن کسیر ابن معانق یا ابی معانق حضرت ابو مالک اشعری بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا نوحا کرنا جاہلیت کا کام ہے اور نوحا کرنے والی جب توباہ کے بغیر مرے تو اللہ تعالی اس کو تار کول کا لباس اور دوزخ کے شعلوں کا کرتاہ پہنائیں گے محمد بن یحیی محمد بن یوسف عمر بن راشد یمامی یحیی بن ابی کثیر کریما حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا میت پر نوحا کرنا جاہلیت کا کام ہے اور نوحا کرنے والی جب توباہ سے قبل مر جائے تو اسے روز قیامت تار کول کے لباس میں اٹھایا جائے گا پھر اس پر دوزخ کے شولوں کا کرتاہ پہنایا جائے گا احمد بن یوسف عبید اللہ اسرائیل ابو یحییہ مجاہد حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے اس جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا جس کے ساتھ نوحا کرنے والی عورت ہو مجاہد علی بن محمد وقیع محمد بن بشار یحیی بن سعید عبد الرحمن سفیان زبید ابراہیم مسروق علی بن محمد ابو بکر بن خلاد عمش عبداللہ بن مراہ مسروق حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو گریبان چاک کرے چہراہ پیتے اور جاہلیت کیسی باتیں کرے یعنی باولہ کرے محمد بن جابر محاربی محمد بن کراماہ ابو اساماہ عبدالرحمن بن یزید بن جابر مکہول قاسم حضرت ابو اماماہ بیان بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے چہراہ نوچنے والی گریبان چاک کرنے والی اور ہائے تباہی ہائے ہلاکت پکارنے والی عورتوں اور مردوں پر لعنت فرمائی احمد بن عثمان بن حکیم عودی جعفر بن عون ابو عمیس ابو سخراح حضرت عبدالرحمن بن یزید اور ابو بردہ فرماتے ہیں کہ جب ابو موسی بیمار ہوئے تو ان کی اہلیہ ام عبداللہ رونے چلانے لگیں جب کچھ ہوش آیا تو فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بری ہیں میں بھی اس سے بری ہوں اور وہ ان کو یہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں سر منڈانے والے رو رو کر چلانے والے اور کپڑے پھاڑنے والے سے بیزار ہوں ہوں ابو نبی 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 کریم بیبت زیبت زدہ بن زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نواسے کا انتقال ہونے لگا تو صاحب زادی صاحبہ نے نبی کو کہلا بھیجا آپ نے جواب میں کہلا بھیجا اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے عطا فرمایا اور ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے لہذا صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو تو صاحب زادی نے دوبارہ آپ کو بلا بھیجا اور قسم بھی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے میں معاز بن جبل ابی بن قعب اور عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہم ساتھ ہو لیے جب ہم اندر گئے تو گھر والوں نے بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا جبکہ اس کی روح سینے میں پھڑک رہی تھی راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ بھی کہا پرانی مشک کی معنند جیسے اس میں پانی ہلتا ہے اسی طرح روح سینہ میں حرکت کر رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے عبادہ بن سامت نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا فرمایا وہ رحمت جو اللہ تعالی نے اولاد آدم میں رکھی ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر ہی خصوصی رحمت فرماتے ہیں سوید خصوصی رحمت رحمت آلہ وآلہ کے تابع نہ ہوتے اے ابراہیم ہمیں اب جتنا رنج ہے اس سے کہیں زیادہ رنج ہوتا اور ہم اب بھی تمہاری جدائی پر رنجیدہ ہیں محمد بن یاہیہ اسحاق بن محمد فروی عبداللہ بن عمر ابراہیم بن محمد بن عبداللہ بن جہش محمد بن عبداللہ بن جہش حضرت حمنا بنت جہش سے کہا گیا کہ آپ کا بھائی مارا گیا تو کہنے لگیں اللہ اس پر رحم فرمائے راہیم اللہ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون لوگوں نے کہا آپ کا خوابند مارا گیا کہنے لگیں ہائے افسوس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کو خوابند سے جو تعلق ہے وہ کسی سے نہیں ہوتا خوابند خوابند عبدالعشحل کی کچھ عورتوں کے پاس سے گزرے جو اپنے احد کی لڑائی میں مارے جانے والوں پر رو رہی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حمزہ پر رونے والی کوئی بھی نہیں تو انساری عورتیں آئیں اور حضرت حمزہ پر رونے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا ان کا ناس ہو ابھی تک واپس نہیں گئیں ان سے کہو کہ چلی جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے پر نہ روئیں حشام بن عمار سفیان ابراہیم حجاری حضرت ابن ابی اوفا بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرسیوں سے منع فرمایا ابو بکر بن عبی شعباہ شازان محمد بن بشار محمد بن ولید محمد جعفر نصر بن علی عبدالسامد وحب بن جریر شعباہ قطاداہ سعید بن مسیب ابن عمر حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت پر نوحاہ کی وجاہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے یعقوب بن حمید بن قاسب عبدالعزیز بن محمد دراوردی اسید بن اسید موسیٰ بن عبی موسیٰ اشعری حضرت اسید روایت کرتے ہیں موسیٰ سے وہ اپنے والد ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کو زندوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے جب وہ کہیں ہائے ہمارے مدد کرنے والے ہائے پہاڑ کی مانند مضبوط اور اس جیسے کلیمات تو میت کو ڈانٹ کر پوچھا جاتا ہے کہ تو ایسا ہی تھا تو ایسا ہی تھا حسید کہتے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ تعجب ہے کہ اللہ تعالی تو فرماتے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا تو موسیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا یا یہ کہو گے کہ میں نے ابو موسیٰ پر جھوٹ باندھا ہشام بن عمار سفیان بن عینا عمر ابن ابی ملیقا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت مر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گھر والوں کو اس پر روتے ہوئے سنا تو فرمایا اس کے گھر والے اس پر رو رہے ہیں حالانکہ اس کو اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے محمد بن رمح لیس بن سعد یزید بن سعد یزید بن ابی حبیب سعد بن سنان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ سبر تو صدمہ کی ابتدا میں ہوتا ہے حشام بن عمار اسماعیل بن عیاش ثابت بن عجلان قاسم حضرت ابو اماما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر صدمہ کے شروع میں تو صبر اور ثواب کی امید رکھے تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ اور کسی بدلاہ کو پسند نہ کروں گا ابو بکر بن ابی شعباہ یزید بن حارون عبد المالک بن قداماہ جماحی قداماہ جماحی عمر بن ابی سلمہ ام سلمہ حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس مسلمان پر بھی مسئیبت آئے پھر وہ گھبراہت میں اللہ کا حکم پورا کرے یعنی یہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ اِنْدَكَاح تَصَابَتُ مُسِيبَاتِ فَأَجُرْنِ عَلَيْهَا اے اللہ میں اپنی مصیبت میں آپ ہی سے عجر کی امید رکھتا ہوں مجھے اس پر عجر دیجئے اور اس کا بدلاہ دیجئے تو اللہ تعالی اس کو مصیبت پر عجر بھی دیتے ہیں اور اس سے بہتر بدلاہ بھی عطا فرماتے ہیں ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو مجھے ان کی یہ حدیث یاد آئی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کر کے مجھے سنائی تھی تو میں نے یہی کلمات کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ بھی کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ مجھے ابو سلمہ کے بدلے میں محمد دے دیئے اور مصیبت میں مجھے عجر عطا فرمایا وَلِدْ سلمہ نے کی حمد وَسَنَا کی اور اس امید پر حمد وَسَنَا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خلیفہ ہو جانشی انہیں کو بنائیں گے جن کو دیکھ رہے ہیں پھر فرمایا اے لوگو جس انسان یا مسلمان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ میری مصیبت کو یاد کر کے اس سے تسلی حاصل کرے اس مصیبت کے لئے جو میرے علاوہ دوسروں پر آئی اس لئے کہ میری امت پر میرے بعد میری مصیبت سے زیادہ گرہ مصیبت ہر گز نہ آئے گی ابو بکر بن ابی شیپاہ وقیع بن جراح حشام بن زیاد ام زیاد فاطمہ بنت حسین حضرت حسین سے دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جس پر کوئی پریشانی آئی پھر وہ اس کو یاد کر کے از سر نو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون کہے خواہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد ہو اللہ تعالی اس کے لیے اتناہی عجر لکھیں گے جتنا پریشانی کے دن لکھا تھا ابو بکر بن ابی شیباه خالد بن مخلد قیس ابو عمارہ مولا انصار عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم حضرت محمد بن عمرو بن حزم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان والا اپنے بھائی کو پریشانی میں تسلی دلائے اللہ اللہ تعالی روز قیامت اس کو عزت کا لباس پہنائیں گے حمرو بن رافع علی بن قاسم محمد بن سوق ابراہیم اسود حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جس نے مسئیبت زدہ کو تسلی دی اس کو مسئیبت زدہ کے برابر عجر ملے گا ابو بکر بن ابی شیباہ سفیان بن عییناہ زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ایسا نہ ہوگا کہ کسی آدمی کے تین بچے مر جائیں پھر وہ دو زخمے جائے مگر قسم پوری کرنے کی خاطر محمد بن عبداللہ اللہ نمیر اسحاق بن سلیمان جریر بن عثمان شراح بیل بن شفقاہ حضرت قطباہ بن عبدالسلامی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے سنا جس مسلمان کے تین بچے جوانی سے قبل مر جائیں تو وہ بچوں کے والدین جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے داخل ہونا چاہیں مقرب فرشتے ان کا استقبال کریں گے یوسف بن حماد عبدالوارس بن سعید عبدالعزیز بن سحیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا جن دو مسلمان خابند بیوی کے تین بچے جوانی سے قبل مر جائیں اللہ تعالی اپنی زائد رحمت سے ان سب والدین اور بچوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے نصر بن علی جہزمی اسحاق بن یوسف عوام بن حوشب ابو محمد مولا عمر بن خطاب حضرت عمر ابو عبیدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جو شخص تین بچے جوانی سے قبل ہی آگے بھیج دے تو وہ توزخ سے بچاؤ کے لیے اس کا مضبوط قلعہ بن جائیں گے تو ابو ذر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے دو بھیجے ہیں تو آپ نے فرمایا اور دو ہی سہی تو قاریوں کے سردار ابی بن قعب نے عرض کیا کہ میں نے ایک بھیجا ہے فرمایا ایک ہی سہی ابو بکر بن ابی شیپاه خالد بن مخلد یزید بن عبد المالک نوفلی یزید بن رومان حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا البتہ کچھا بچہ جس کو میں آگے بھیجوں مجھے زیادہ پسند ہے سوار سے جس کو میں پیچھے چھوڑ آؤں محمد بن یاہیہ محمد بن اسحاق ابو بکر بکائی ابو غسان مندل حسن بن حکم نقعی اسما بنت عابس بن ربیعہ عابس بن ربیعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کچھا بچہ جھگڑا کرے گا اپنے مالک اللہ عز و جل سے جب مالک اس کے والدین کو دوزخ میں ڈالے گا پھر حکم ہوگا اے کچھے بچے جھگڑنے والے اپنے مالک سے اپنی ماں باپ کو جنت میں لے جاؤ وہ ان دونوں کو جنت میں لے جائے گا مالک مالک سے کھینچ لے جاوے گا جنت میں جب وہ ثواب کی نیت سے سبر کرے ہشام ہشام عمار محمد بن سباح سفیان بن عیناہ جعفر بن خالد خالد حضرت عبداللہ بن جعفر بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت جعفر کی شہادت کی اطلاع آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو یحیی بن خلف ابو سلمہ عبد الاعلا محمد بن اسحاق عبداللہ بن ابی بکر ام عیسی جزار ام عون محمد بن جعفر حضرت اسماء بنت عمیس بیان فرماتی ہے کہ جب جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنے گھروں کے پاس لوٹے اور ارشاد فرمایا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے لوگ گھر والے مشغول ہیں اپنی میت کے کام میں تم ان کے لئے کھانا تیار کرو حضرت عبداللہ نے کہا پھر یہ کام سنت رہا یہاں تک کہ ایک نیا کام ہو گیا تو چھوڑ دیا گیا محمد بن یاہیہ سعید بن منصور حشیم شجاع بن مخلد ابو فضل حشیم اسماعیل بن ابی خالد قیس بن ابی حازم حضرت جریر بن عبداللہ بچالی بیان فرماتے ہیں کہ ہم میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونے اور کھانا تیار کرنے کو نوحہ شمار کرتے تھے جمیل بن حسن ابو منزر حزیل بن حکم عبدالعزیز بن ابی رواد اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر کی موت شہادت ہے حرم حرم اللہ بن یحییہ عبداللہ بن وحب حیئی بن عبداللہ معافری ابو عبدالرحمان حبولی حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کی مدینہ میں وفات ہوئی ان کی پیدائش بھی مدینہ میں ہی ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا کر فرمایا کاش وہ دوسرے ملک میں مرتا ایک شخص نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب آدمی اپنی پیدائش کے مقام سے لے کر موت کے مقام تک اس کو جگاہ جنت میں جگاہ دی جائے گی احمد بن یوسف عبد الرزاق ابن جریج ابو عبیدہ بن ابی سفر حجاج بن محمد ابن جریج ابراہیم بن محمد بن ابی عطا موسی بن وردان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بیماری میں مرا شہادت کی موت مرا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا صبح شام جنت سے اس کا رزق پہنچایا جاتا ہے حشام بن عمار عبد العزیز بن محمد دراوردی سعد بن سعید امراح حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت کی ہڈی توڑنا زندگی میں اس کی ہڈی توڑنے کے مترادف ہے محمد بن معمر محمد بن بکر عبداللہ بن زیاد ابو عبیدہ بن عبداللہ بن زمعہ ام ابو عبیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت کی ہڈی کو توڑنا گناہ میں زندہ کی ہڈی توڑنے کی مانند ہے سحل بن ابی سحل سفیان بن عیینا زہری عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ سے کہا اما مجھ سے آن حضرت کی بیماری کا حال بیان کرو انہوں نے کہا آپ بیمار ہوئے تو آپ نے بھونکنا شروع کیا اپنے بدن پر بیماری کی شدت کی وجاہ سے تو ہم نے مشابہت دی آپ کے پھونکنے کو انگور کھانے والے کے پھونکنے سے جیسے انگور کھانے والا اس کی گرد اور خاک پھونکتا ہے اور آپ پھوکا کرتے تھے باری باری جب آپ بیمار ہوئے تو اور بیبیوں سے اجازت مانگی بیماری میں عائشہ کے گھر میں رہنے کی اس لیے کہ وہ محبوبہ خاص تھی اور سب بیبیوں سے زیادہ محبت ان سے تھی اور تمام بیبیوں کو آپ کے پاس گھومنے کی جیسے صحت میں آپ ان کے پاس گھومتے تھے عائشہ نے کہا آن حضرت میرے پاس آئے دو مردوں پر سہارا دیے ہوئے ان میں سے ایک ابن عباس تھے عبید اللہ نے کہا میں نے یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی انہوں نے کہا تو جانتا ہے دوسرا مرد کون تھا جس کا نام عائشہ نے نہیں لیا وہ علی بن ابی طالب تھے ابو بکر بن عبی شیپاہ ابو معاویہ عمش مسلم مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت پناہ مانگتے تھے ان کلموں کے ساتھ عظہب لباس رب ناس یعنی دور کر دے بیماری اے مالک لوکوں کی اور تندرستی دے تو ہی تندرستی دینے والا ہے تندرستی تیری تندرستی ہے تو ایسی تندرستی عطا فرما کہ بلکل بیماری نہ رہے جب آن حضرت بیمار ہوئے اس بیماری میں جس میں انتقال فرمایا تو میں نے آپ کا ہاتھ تھاما اور اس کو پھیرنا شروع کیا آپ نے جسم پر یہ کلمات کہے اور آئیشاہ نے حضرت کا ہاتھ پھیرایا اس کی برکت سے جلد آپ کو سہت خاص ہو آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکال لیا پھر فرمایا اللہم مغفر لی ولحق نی بر رفیق الاعلا یا اللہ مجھ کو بخش دے اور بلند رفیق سے ملائکہ انبیاء صدیقین اور شہادہ سے ملا دے مجھ کو آئیشاہ نے کہا تو یہ آخری کلمہ تھا جو میں نے آپ سے سنا ابو مروان عثمانی ابراہیم بن سعد سعد رواح آئیشاہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم کو یہ فرماتے سنا جو نبی بھی بیمار ہو جائے تو اسے دنیا میں رہنے اور آخرت کا سفر کرنے کا اختیار دے دیا جاتا ہے مرز وفات میں آپ کو کھانسی اٹھی تو میں نے آپ کو یہ کہتے سنا مَعَلَّذِينَ عَنْقَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ نَبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُحَادَائِ وَالصَّالِحِينَ ان لوگوں کے ساتھ جس پر اللہ تعالیٰ نے عِنْعَام فرمایا یعنی صدیقین شہادہ اور سوالحین تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کو بھی اختیار دے دیا گیا ہے ابو بکر بن عبی شعباه عبداللہ بن نمیر زاکاریہ فراس عامر مسروق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات جمع ہو گئیں کوئی بھی ان میں باقی نہ رہی پھر فاطمہ حاضر ہوئی ان کی چال بعینا رسول اللہ کی چال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرحبا میری بیٹی پھر انہیں اپنی بائیں جانب بٹھایا اور ان سے سرگوشی کی تو وہ رونے لگیں پھر آپ نے دوبارہ سرگوشی کی تو ہنٹنے لگیں میں نے ان سے کہا آپ کیوں روئیں کہنے لگیں سرگوشی رسول سرگوشی 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 لگوشی سرگوشی 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 پتاہ بھی نہ چلا آپ کا وصال ہو گیا تو کب آپ نے وسی بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن محمد ابو معاویہ عبد الرحمن بن ابی بکر ابن ابی ملیکا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بسال ہوا اوالی میں تھے اوالی بستیاں تھیں مدینہ کے اطراف میں تو لوگ ہی کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا بلکہ وہی کیفیت تاری ہے جو کبھی وحی کے وقت ہوا کرتی ہے ابو بکر صدیق آئے آپ کا چہراح مبارک کھولا اور دونوں آنکھوں کے درمیان گوسا ہلیا اور کہا کہ آپ کا اعزاز اللہ تعالی کہاں اس سے زیادہ ہے کہ آپ کو دو بار موت دے بخدا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ رسول علیہ وآلہ 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 انتقال فرما گئے اور حضرت عمر مسجد کے ایک کونے میں یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا انتقال نہیں ہوا اور جب تک آپ بہت سے منافقوں کے ہاتھ پاؤں نہ کٹوا دیں آپ کا وسال نہ ہوگا تو ابو بکر اٹھ کر ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا جو اللہ تعالی کی پرستش اور بندگی کرتا تھا تو اللہ تعالی زندہ ہے مرے نہیں اور جو محمد کی بندگی کرتا تھا تو محمد کا انتقال ہو چکا پھر یہ آیت پڑھ ہی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول آفائن ماتا او قتلا قلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبیه فَلَيْنَ يَدُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ اور محمد پیغمبر ہی تو ہیں ان سے قبل بہت سے پیغمبر ہو گزرے پھر اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل واپس ہو جاؤگے اور جو ایڑیوں کے بل واپس ہو جاؤگے تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا اور ان قریب اللہ تعالی جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو حضرت عمر فرماتے ہیں گویا یہ آیت میں نے اسی دن سمجھی نصر بن علی جاہزامی وحب بن جریر جریر محمد بن اسحاق حسین بن عبداللہ اکریما حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب صحابہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کے لیے قبر کھودنے لگے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف آدمی بھیجا اور وہ اہل مکہ کی طراح سندوقی کھودتے تھے اور ابو طلحاح کی طرف بھی آدمی بھیجا وہ اہل مدینہ کے لیے بغلی قبر کھودا کرتے غرض صحابہ نے دونوں کی طرف بلاوا بھیجا اور یہ کہنے لگے اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے لیے بہتر صورت کو اختیار فرما لیجئے آخر ابو طلحاح ملے وہ آئے اور ابو عبیدہ نہ ملے تو رسول اللہ کے لیے بغلی قبر کھو دی گئی جب منگل کے روز رسول اللہ کی تجہیز و تدفین سے فارغ ہوئے تو آئے تو آپ کے گھر میں تخت پر رکھا گیا پھر لوگ فوج در فوج آپ کے گھر جا کر نماز پڑھتے رہے جب مرد فارغ ہو گئے تو عورتوں کو موقع دیا جب عورتیں فارغ ہو گئیں تو بچوں کو موقع دیا آپ کے جنازہ میں کسی نے امامت نہیں کی بلکہ لوگوں نے فردن فردن نماز جنازہ پڑھی پھر مقام تدفین ان کے بارے میں لوگوں کی رائے مختلف ہوئی بعض نے کہا کہ آپ کو مسجد نبوی میں دفن کیا جائے اور بعض نے کہا کہ آپ صحابہ کے ساتھ ہی دفن کیا جائے تو ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے نبی کو یہ فرماتے سنا جس نبی کا بھی انتقال ہوا تو اس کو وہیں دفن کیا گیا جہاں اس کا انتقال ہوا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر صحابہ نے رسول اللہ کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ کا انتقال ہوا اور وہیں آپ کی قبر کھو دی گئی اور بد کی شاب کے درمیان آپ کو دفن کیا گیا آپ کی قبر میں حضرت علی بن عبی طالب حضرت فضل بن عباس ان کے بھائی قسم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے آزاد کردا غلام شقران اترے اور حضرت ابو لیلہ عوث بن خولی نے حضرت علی بن عبی طالب سے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے ہمارا بھی تعلق ہے حضرت علی نے ان سے کہا قبر میں اترو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے آزاد کردا غلام شقران نے چادر پکڑی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اوڑھا کرتے تھے اور یہ کہہ کر قبر میں دفن کر دی کہ اللہ کی قسم آپ کے بعد کوئی بھی یہ چادر نہیں اوڑ سکتا سو وہ چادر آپ کے ساتھ ہی دفن ہوئی نثر بن علی عبداللہ بن زبیر ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر سکرات شروع ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آئے میرے والد کی تکلیف اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا آج کے بعد تمہارے والد پر کبھی سختی اور تکلیف نہ آئے گی تمہارے والد پر وہ وقت آ گیا جو سب پر آنے والا ہے اب قیامت کے روز ملاقات ہوگی علی بن محمد ابو اسامہ حماد بن زید ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت فاطمہ نے کہا اے انس تمہارے دلوں کو یہ کیسے گوارہ ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر مٹی ڈال دی حضرت ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہوا تو حضرت فاطمہ نے کہا آہ میرے والد میں جبرائیل علیہ اسلام کو ان کے وسال کی اطلاع دیتی اطلاع اطلاع میرے والد اپنے رب کے کس قدر قریب ہو گئے آہ میرے والد جنت فردوس ان کا ٹھکانہ ہے حماد کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ثابت ہمیں یہ حدیث سناتے ہوئے رو رہے تھے حتی کہ ان کی پسلیاں اوپر تلے ہو گئیں بشر بن حلال سواف جعفر بن سلیمان زباہی ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے مدینہ کی ہر ہر چیز روشن ہو گئی اور جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہر چیز تاریخ ہو گئی اور ہم نے تو اب ہی آپ کی تدفین کے بعد ہاتھ بھی نہ جھاڑے تھے کہ دلوں میں تبدیلی محسوس ہونے لگی محمد بن بشار عبدالرحمن بن مہدی سفیان عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اپنی عورتوں سے باتیں کرنے اور زیادہ کھلنے سے بھی بچتے تھے اس خوف سے کہ کہیں ہمارے متعلق قرآن نازل نہ ہو جائے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ہم باتیں کرنے لگے اسحاق بن منصور عبدالوحاب بن قطع عجلی ابن عقون حسن حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہماری نگاہیں ایک ہی طرف لگی رہتی تھیں آپ کے وسال کے بعد ہم ادھر ادھر دیکھنے لگے ابراہیم بن منزر حضامی خالد بن محمد بن ابراہیم بن مطلب بن صائب بن ابی وداعہ ساہمی موسی بن عبداللہ بن ابی امی مخزومی مصعب بن عبداللہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے عہد میں نمازی کی نگاہ نماز میں اپنے قدموں سے آگے نہ پڑتی تھی جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا تو اس کی نگاہ بیشانی کی جگاہ سے آگے نہ پڑتی پھر جب حضرت ابو بکر کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو لوگوں کی نگاہیں قبلہ کی طرف سے متجاوز نہ ہوئیں یعنی دائیں بائیں نہ دیکھتا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے میں فتنہ عام ہو گیا تو لوگ دائیں بائیں متوجہ ہونے لگے حسن علی خلال عمرو بن عاصم سلمان بن مغیرہ ثابت حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر نے عمر سے کہا آؤ ہمارے ساتھ امہ ایمن سے مل کر آئیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملنے جایا کرتے تھے انس فرماتے ہیں جب ہم ان کے پاس پہنچے تو رو پڑیں تو حضرت شیخ خین نے ان سے کہا کہ آپ روتی کیوں ہیں اللہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر ہیں خیر ہے فرمانے لگیں مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر ہے لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان سے وحی اترنا موقوف ہو گئی ہے فرماتے ہیں کہ ام ایمن نے حضرات شیخین کو بھی رولا دیا اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے ابو بکر بن ابی شیباہ حسین بن علی عبد الرحمن بن یزید بن جابر ابو عشعس سنعانی حضرت عوث بن عوث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں جمعہ کا دن ہے اسی روز آدم پیدا ہوئے اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اسی دن بے ہوش کیا جائے گا لہذا اس دن مجھ پر درود کی کسرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا ایک صاحب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود آپ کے سامنے کیسے لائی جائے گا حالانکہ آپ گل کر مٹی ہو گئے ہوں گے آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے بدنوں کو کھانا حرام کر دیا ہے امرو بن سواد مصری عبداللہ بن وحب امرو بن حارس سعید بن ابی حلال حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا مجھ پر جمعہ کے روز بکسرت درود پڑھا کرو کیونکہ اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو بھی مجھ پر درود بھیجے فرشتے اس کا درود میرے سامنے لاتے ہیں یہاں تک کہ وہ درود سے فارغ ہو جائے میں نے عرض کیا کیا آپ کے وسال کے بعد بھی فرمایا موت کے بعد بھی اس لیے کہ اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کے اجسام کھانا حرام کر دیا پس اللہ کا نبی زندہ ہے اور ان کو روزی دی جاتی ہے